ماریا نے سوچا کہ یہ جو دوسرا گلام ہے اس کو تھوڑا سا مدد چکھانا چاہیے کیونکہ یہ ماریا کی قرامت کو نہیں مانتا ماریا آگے بھر کر دوسرے گلام کے قریب آگئی وہ سونے کے پیالوں میں باداموں کے یکھنی بھر رہا تھا اس نے آگے تین سونے کے پیالے رکھے تھے ماریا نے ہاتھ آگے بھر رہا کر یکھنی کا ایک پیالہ اٹھا لیا گلام نے پیالے کو گائب ہوتے دیکھا تو بگلے جھانکنے لگا یہاں ابھی ابھی پیالہ پڑا تھا کون لے گیا اڑے تم لے گئی ہو پہلے گلام نے کہا قسم لے لو جو میں نے تمہارے پیالے کو ہاتھ بھی لگایا ہو میں نہ کہتا تھا کہ اس کمرے میں بوتا گیا ہے پہلے میرا گلاس گھم ہوا تھا اب تمہارا پیالہ گھم ہو گیا ہے دوسرا گلام اب بھی نہیں مانڈا تھا کہنے لگا نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ یہ میرا وہم ہے اس تپاہی پر پہلے ہی دو پیالے پڑے تھے بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تین پیالے رکھے ہوں اور ایک گھم ہو گیا ہو میں نہیں مانتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں کبھی تسلیم ہی نہیں کروں گا اور پھر وہ اپنی ہماکت پر خود ہی ہسنے لگا ماریا کو اس پر گصہ آیا کہ کمبخت ایک پیالہ اس کی آنکھوں کے سامنے گم ہوا ہے گم ہوا ہے اور یہ مانتا ہی نہیں اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیالے میں سے بدام کی یخنی پی لی اور پیالہ پھر سے میز پر رکھنے کی بجائے دوسرا پیالہ بھی اٹھا لیا گلام نے جب دوسرے پیالے کو گم ہوتے دیکھا تو چونکا مانیا نے تیسرا پیالہ بھی اٹھا لیا اب تپاہی پر کوئی پیالہ نہیں تھا جبکہ اس سے پہلے تین پیالے رکھے تھے دوسرے گلام نے تھر تھر کامتے ہوئے کہا اب بتاؤ میں نے کہا تھا کہ اس کمرے میں بوتا گیا ہے پہلا گلام بڑا زدی تھا بولا میرا خیال ہے کہ یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے تینوں پیالے گم نہیں ہوئے ضرور مجھ سے کہی در ادھر ہو گئی ہیں اب تو مانیا کو بڑا تیش آیا اس کمبخت گلام کو تو پڑا مدہ چکھانا پڑے گا مانیا نے دوسرے میز پر سے پانی سے بڑا ہوا جگ اٹھایا اور پڑے کا پڑا پانی گلام کے سر پر انڈیل دیا اور پھر زور سے جگ زمین پر دے مارا اب دوسرے گلام کی چیک ہی نکل گئی بوت بوت دونوں گلام وہاں سے سر پاؤں رکھ کر باگ گئے مانیا کو بیک تیار ہنسی آئی وہ اپنی بوک مٹا چکی تھی وہ باہر نکلی اس نے محل کی دوسری منزل کے سیہن میں ٹہلنا شروع کر دیا جب رات آدھی گزر گئی تو مانیا وہاں سے اٹھ کر یوں ہی ملکہ کی خوابگاہ کی طرف آ گئی ملکہ کی خوابگاہ کے باہر اسی طرح حبشی عورت تلوال لیے پہرہ دے رہی تھی ماریا نے سوچا کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسری گائب عورت ہوتی تو وہ ان دونوں حبشی عورتوں کو قطر کر کے اندر چلی جاتی اور شہزادے کی آنکھیں نکال لاتی اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ اب شہزادے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وہ چپکے سے واپس اپنے مہمان کھانے کی طرف آ گئی اس نے راستے میں ببرچی کھانے کا رکھ کیا یہاں ایک پینچ پر ایک تازہ کٹی ہوئی بیر تھی اس کی گردن سے ابھی تک خون بیہ رہا تھا ماریا نے جیب سے بکڑی کی نیلی آنکھیں نکالیں بکڑی کی گردن پر سے خون لے کر ان کی آنکھوں پر لگایا پھر اس خون میں اپنا خنجر بھی گویا اور آنکھوں کو گلی پٹی میں لپیٹ کر چال پڑی شاہی مہمان کھانے میں آ کر اس نے بناوٹی گبرہت کا اظہار کیا جیسے وہ سچ بڑی مشکل سے شہزادے کی آنکھیں نکال کر لائی ہو اس نے اندر داخل ہوتے ہی آواز دی کالا جار میں اپنا کام کر آئی ہوں اب جتنی جلدی ہو سکے اس مہر سے نکلو نہیں تو بانڈا پھوٹ جائے گا کالا جار جاگ رہا تھا وہ بچینی سے تہل رہا تھا اس نے ماریا کی آواز سنی تو خوش ہو کر بولا کہاں ہیں شہزادے کی آنکھیں ماریا نے خون میں لپٹی ہوئی آنکھیں جیب سے نکال کر جادو گر کے سامنے رکھ دی جادو گر نے شما کی روشنی میں جا کر شہزادے کی آنکھوں کو گور سے دیکھا وہ نیلی نیلی تھی جادو گر بڑا خوش ہوا اس نے ماریا سے کہا شاہ باش تم نے بہت اچھا کام کیا ہے ماریا نے کہا شہزادہ بے ہوش پڑا ہے اس کی ماں ملکہ بھی بے ہوش ہے وہ جاگ پڑی تھی اس لیے مجھے اسے بے ہوش کرنا پڑا شہزادے کا چہرہ خون میں لتھرا ہوا ہے میں نے پہرے دار عورتوں کو بھی قتل کر دیا ہے اب یہاں سے نکلو نہیں تو مسئبت آ جائے گی میں تیار ہوں چلو باگ چلتے ہیں ماریا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جادو گر نے بکڑی کے بچے کی نیلی آنکھوں کو شہزادے کی نیلی آنکھیں مان لیا تھا جادو گر ماریا کو لے کر تیزی سے شاہی مہمان کھانے سے شاہی مہمان کھانے سے باہر آ گیا وہ شاہی مہمان کے پچھلے دروازے کی طرف آ گیا یہاں ایک چوڑ دروازہ تھا جادو گر نے ماریا سے کہا کہ وہ اس دروازے میں سے باہر نکلے وہاں بھی ایک سپاہی پہرہ دے رہا تھا جادو گر باہر نکلنے لگا تو پہرے دار نے اسے روک لیا جادو گر نے تلوان نکال کر اس کے سینے میں گھومت دی ایک چیخ کے ساتھ پہرے دار زمین پر گیرا اور تڑپنے لگا ماریا جلدی سے باہر نکلو دونوں باگ کر چوڑ دروازے سے باہر آ گئے چُرائے اور ان پر سوار ہو کر مہر سے باہر نکل پڑے جادو گر اب بھی شاہی شہزادوں کے لباس میں تھا پہرے داروں نے ٹیوری میں صحیح سے روکا تو اس نے مسکرا کر کہا مجھے ایک ضروری کام سے آدھی رات کو شہر سے باہر جانا پڑ گیا ہے باشا سلامت کو بھی بڑا افسوس تھا مگر مجھے ضروری اپنے ملک جانا ہے پہرے داروں نے کوئی تراز نہ کیا انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ماریا جادو گر کے ساتھ گوڑے پر بیٹھ کر مہر سے باہر آ گئی رات بر وہ میدانوں میں سفر کرتے رہے سارا راستہ ماریا یہی سوچتی رہی کہ اگر مکار جادو گر نے گار میں پہنچ کر امبر اور ناک کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی ماریا نے سوچا کہ اگر جادو گر مکڑ گیا اور اس نے امبر اور ناک پر اپنا تجربہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اسے بڑی چلاکی اور مکاری سے کام لینا ہوگا مکاری اس نے ساری زندگی نہیں کی تھی لیکن اپنے بھائیوں کی زندگی کے لیے اسے یہ بھی کرنا پر رہا تھا سوال یہ تھا کہ وہ کس قسم کی مکاری کرے یہی ہو سکتا تھا کہ وہ جادو گر کو کسی طرح سے اپنے اعتماد میں لے لیں اس پر یہ ظاہر کرے کہ وہ امبر اور ناک کی دشمن ہے اور جادو گر کی حمایت میں آئے حمایت میں ہے وہ اس کی شاگرد بن جائے اور اس کی بہت تریف کرے دوسری طرف جادو گر کلار بھی سوچ رہا تھا کہ شہزادے کی آنکھیں تو اس نے اپنی ہشیاری سے ماریا کو استعمال میں لاکر حاصل کر لی ہیں اب وہ جاتے ہی ناک کو ہلاک کر کہ اس کا خون حاصل کرے گا اور امبر کا دماغ باہر نکال کر اس میں بکڑے کا دماغ بھار دے گا وہ بہت خوش تھا اس نے چلتے چلتے ماریا سے کہا شاہ باش ماریا میں تم سے بہت خوش ہوں تم نے میرے لئے وہ کام کیا ہے جو سوائے تمہارے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا ماریا نے کہا اب تمہیں بھی چاہیے کہ ہم تینوں بین بھائیوں کو ازاد کر دے جادو گر بولا ضرور یہ کام تو میں جاتے ہی کروں گا تم بالکل فکر نہ کرو میں تمہیں اور تمہارے دونوں بھائیوں کو جاتے ہی ازاد کر دوں گا لیکن ماریا کو یقین نہیں آ رہا تھا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جادو گر جھوٹ بول رہا ہے رات پر سفر کرتے رہنے کے بعد صبح ہو گئی وہ اب ارہ گوز کے شاہی مہر سے کافی دون نکل آئے تھے جادو گر کو معلوم تھا کہ اس وقت محل میں کہرام آچ گیا ہوگا کیونکہ ولی ایش ازادے کی آنکھیں چھوڑی سے نکال کر لے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے مگر وہ شاہی فوجوں کی عزت سے باہر نکل چکا تھا ویسے بھی وہ ایک بدروہ تھا اسے شاہی فوج نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی اب ذرا امبر اور ناک کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کس حال میں ہیں امبر اور ناک دو الگ الگ تیک ہانوں میں قید تھے ناک جس کوٹری میں قید تھا اس کے اندر کوئی بھی روشندان یا کھرکی نہیں تھی لوہے کے جنگلے کی سلاکھیں اتنی قریب قریب تھی کہ اس میں سے وہ سامب بان کر بھی باہر نہیں نہیں کر سکتا تھا اسے اب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ امبر بھی اس کے قریب ہی ایک کوٹری میں قید ہے امبر کی کوٹری بھی چاروں طرف سے بانت تھی اس کے اندر بھی دیوار میں کوئی روشندان اور کھرکی نہیں تھی جہاں سے وہ فرار ہو سکتا وہ بھی ناک اور ماریا کی بارے میں پریشان تھا وہ اپنے دماغ پر زور دے کر سوچنے لگا کہ اس قید خانے سے کیوں کر نجات حاصل کی جائے اور ماریا اور ناک کو کیسے تلاش کیا جائے اس کی سمجھ میں کوئی ترقیب نہیں آ رہی تھی صرف ایک ہی آخری طریقہ اس کے پاس باقی رہ گیا تھا کہ وہ سلامبو کی لاش کو وہاں بلائے اور اسے مدد حاصل کرے اس نے سلامبو کی لاش کو بلانے کا فیصلہ کر لیا وہ کوٹری کے فرش پر دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اس نے دونوں آنکھیں بند کر لی اور پر سرار منتر پڑھنے شروع کر دیئے کوئی دس منٹر تک منتر پڑھنے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا کر کہا اے سلامبو دیوی میں مسئبت میں پھنس گیا ہوں تو جہاں کہی بھی ہے میرے پاس آ اور میری مدد کر مجھے اس چہنم کی کوٹری سے نکال کر باہر لے جا اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سلامبو کی بجائے کوٹری کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک سایہ سا آ کر کھڑا ہو گیا امبر نے کہا سلامبو کیا تم آ گئی ہو سائے میں حرکت ہوئی اور پھر ایک آواز آئی میں سلامبو نہیں ہوں میں ایک روح ہوں جو ہزاروں سال تک بٹک رہی تھی مجھے سلامبو نے ہی تمہارے پاس بیچا ہے امبر نے پوچھا سلامبو کہاں ہے بھائی سائے نے کہا سلامبو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے وہ یہاں سے کروڑوں سالوں کے فاصلے پر ایک ایسے ستارے پر بیٹھی ہے جہاں سے وہ اگر کوشش بھی کرے تو ایک سو برس تک نہیں دیس دنیا میں آ سکتی امبر نے کہا مگر کیوں آخر اسے اتنی دور ستارے میں جانے کی کیا ضرورت تھی سائے بولا یہ خدا کے راز ہیں انہیں کوئی نہیں جان سکتا تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ ہماری طرح سے تم بھی خاموش ہو جاؤ کچھ نہ پوچھو کوئی سوال نہ کرو امبر نے کہا مگر میں اس وقت ایک بھاری مسئبت میں پھنس گیا ہوں مجھے سلامبو کی مدد کی ضرورت تھی سائے بولا کاش میں تمہاری مدد کر سکتا مگر میں خواہش کے باوجود تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا امبر بولا مگر روحیں تو بڑے بڑے کام کیا کرتی ہیں سائے نے کہا ضرور کرتی ہوں گے لیکن میں ان روحوں میں سے نہیں ہوں میں خود عذاب میں ہوں میں کیا کسی کے کام آؤں گا اس لئے تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے فوراں نکل جاؤ یہی تو مسئلہ ہے کہ میں یہاں سے کیسے فرار ہو جاؤں سائے نے کہا اگر تم یہ دیوار توڑ سکتے ہو تو توڑ کر نکل جاؤ اس بارے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا امبر نے کہا اگر تم میرے کسی کام نہیں آ سکتے تو پھر تمہارے آنے اور میرے پاس ٹہرنے کی کیا ضرورت ہے تم جاؤں اور جا کر آسمانوں میں سیار کرو میں اپنا بڑا بڑا بلا خود کا دیکھ لوں گا بہت بہتر میں جا رہا ہوں روح واپس جانے لگی تھی کہ امبر نے پوچھا کیا تم میرا ایک چھوٹا سا کام کرو گے وہ کیا روح نے پوچھا امبر نے کہا کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ اس گھار میں میرا بھائی ناغ مجود ہے دوسرا یہ معلوم کرو کہ ماریا کہاں ہے سائے نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے بھائی کی مجودکی کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ تمہارے قریب ہی کوٹری میں قید ہے اور ماریا ماریا کو میں نے یہاں ابھی تک نہیں دیکھا امبر نے کہا کیا تم ناغ کو جا کر کہہ سکتی ہو کہ میں بھی اسی گار میں اس کے ساتھ فسا ہوا ہوں کیوں نہیں میں ابھی جا کر ناغ کو اطلاع دیتا ہوں سائے دیوار پر سے گائب ہو گیا ایک قریبی کوٹری میں ناغ بیٹھا فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سامنے دیوار پر ایک سائے نمودار ہوا ناغ نے سائے کو گوڑ سے دیکھا پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو سائے نے کہا کیا تمہارا نام ناغ ہے ہاں مگر تم کون ہو سائے بولا میں امبر کا پیام لے کر آیا ہوں کہا ہے امبر بھائی ناغ نے بیتابی سے پوچھا سائے نے کہا میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ امبر تم سے چار کوٹریوں چھوڑ کر قید ہے اور تم سے گافل نہیں ہے ناغ نے کہا خدا کا شکر ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ امبر میرے ساتھ ہی اس آسیبی محل میں قید ہے مگر یہ بتاؤ کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کونسا ہے سائے نے ناغ کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور گائب ہو گیا اسے دیکھتا ہی رہ گیا اب سائے امبر کی کوٹری میں آ گیا اس نے کہا اے امبر میں نے ناغ کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے کہ تم بھی اس جگہ قید ہو امبر نے کہا اب تم یہ بتاؤ کہ تم ماریا کی کوئی خبر لاسکتے ہو ہم جب گائب ہوئے تھے تو وہ دریاء کنارے جہاز میں سو رہی تھی سائے نے کہا میں ابھی جہاز پر جا کر معلوم کر کے آتا ہوں سائے گائب ہو گیا سائے ایک پل کے اندر اندر میدانوں پہاڑوں سہراؤں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا دریاء کنارے بادبانی جہاز میں پہنچ گیا وہاں جا کر اس نے سارے جہاز کا کونہ کونہ دیکھ لیا ماریا وہاں کہیں بھی نہیں تھی وہ جہاز پر سے واپس اصیبی پہاڑ کی طرف چال پڑا اچانک ایک جگہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ایسی لڑکی جو گائب ہے ایک جادوگر کی بدروح کے ساتھ گوڑے پر سوار چلی آ رہی ہے چونکہ سائے خود ایک روح تھی اور وہ کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی اس لیے اس نے ماریا کو گائب حالت میں بھی دیکھ لیا وہ نیچے آ گیا اس نے ماریا کے قریب جا کر اس کے کان میں کہا کیا تمہارا نام ماریا ہے ماریا چونک پڑی کون ہو تم کس کی روح ہو سائے بولا میں اپنی ہی روح ہوں سنو میں تمہیں ایک خبر دینے آیا ہوں امبر اور ناگ اسیبی پہاڑ کے کوٹریوں میں باندھ ہیں انہوں نے مجھے تمہارا پتا کرنے جہاز پر بیجا تھا میں جہاز پر سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں تم مل گئی ماریا نے کہا کیا تم ہماری مدد نہیں کر سکتے سائے بولا کاش میں ایسا کر سکتا مگر میں ایسا نہیں کر سکتا میں صرف تم لوگوں کا پیغام ایک دوسرے تک پہنچا سکتا ہوں لیکن تمہیں اس مقار جادوگر کی کیسے نہیں چھرا سکتا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اس کے لیے تمہیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا تو پھر تم واپس جاؤ اور امبر سے جا کر کہہ دو کہ مجھے بھی جادوگر نے قید کر رکھا ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ انہیں ازاد کروا سکوں اور سنو امبر اور ناک سے یہ بھی کہنا کہ جادوگر امبر کی کھوپڑی میں سے اس کا دماغ نکالنا چاہتا ہے اور ناک کا خون چوسنا چاہتا ہے سایہ بولا بہت اچھا میں ابھی جا کر اسے خبر دیتا ہوں یہ کہہ کر سایہ وہاں سے گائب ہو گیا جادوگر کالار ماریا کو لے کر اپنے گار کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اس نے ماریا اور سایہ کی سرگوشیاں بلکل نہیں سنی تھی سایہ ان سے پہلے اسے بھی پہاڑ پر پہنچ گیا پور سرار سایہ امبر کی کوٹری میں پہنچ گیا اس نے آتے ہی امبر کو بتا دیا کہ ماریا بھی جادوگر کالار کے قبضے میں آ چکی ہے اور اس وقت وہ جادوگر کے ساتھ اسے بھی پہاڑ کی طرف چلی آ رہی ہے نہیں معلوم وہ کہاں گئی تھی اور کیا لے کر واپس آ رہی ہے امبر ایک طرح سے خوش بھی ہوا کہ ماریا کا پتا چل گیا ہے اور دوسری طرف اسے فکر بھی لاک گیا کہیں کالار جادوگر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ ماریا کو نقصان پہنچ سکتا تھا وہ اپنا بچاؤ ایک بار دیکھیں جانے کے بعد نہیں کر سکتی تھی اسی طرح سائے نے ناک کو بھی جا کر ماریا کے بارے میں خبر دی ناک بھی پڑیشان ہو گیا اس نے سائے سے کہا اگر تم یہی کام کر سکتے ہو تو پھر امبر کر جا کر کہو کہ اپنی کوٹری میں ہی رہے میں آج رات یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا سائے نے کہا بہت بہتر سائے چلا گیا اس نے امبر کو جا کر پیغام دے دیا اب ناک سوچنے لگا کہ وہ کس طرح سے وہاں سے فرار ہو جادوگر ایک روح تھا اس کا وہ سامپ مان کر ڈس بھی نہیں سکتا تھا ایک بدروح کو خلا کرنے کے لیے ایک ایسی جہنمی آگ کی ضرورت تھی جس میں اس روح کو ڈال دیا جائے مگر وہ جہنمی آگ ناک کہاں سے لا سکتا تھا اس گار میں اور کوئی پہرے دار بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے ماریا جادوگر کلار کے ساتھ واپس آگئی جادوگر نے اسے ایک بار پھر اس کی تیہ خانے میں کوٹھے میں بند کر دیا تھا ماریا نے جادوگر سے کہا بھی کہ اسے اپنا وعدہ پوڑا کرتے ہوئے اب اسے ازاد کر دینا چاہئے اس پر جادوگر نے ایک کہکہ لگا کر کہا کیا تم مجھے احمد سمجھتی ہو کہ میں تمہیں ازاد کر دوں ہرگز نہیں میں تمہیں ہرگز ازاد نہیں کروں گا میں نے تمہارے بائی ناک کا خون نکالنا ہے اور تمہارے دوسرے بائی امبر کی خوپری میں سے اس کا سارا دماغ نکالنا ہے پھر ان کو ایک دوائی میں ملا کر مجھے وہ عرق تیار کرنا ہے جس کو میں پی کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیر فانی بن جاؤں گا اور جادوگر کی بد روح کہکے لگاتی وہاں سے چلی گئی کر کے بیٹھ گئی اس نے اس سے پہلے کبھی ایسی مسئیبت اور پریشانی نہیں دیکھی تھی وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے بے بس سمجھ رہی تھی وہ تینوں بہن بائی اتنی پور سرار طاقتوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی مجبور اور بے بس ہو گئے ادھر جادوگر نے اپنے خاص گار میں جا کر گیر قانونی عرق تیار کرنے کے سنسلے میں احتیاریں شروع کر دی اس نے تھیلے میں ولی ایشہ زادے کی آنکھیں نکال کر مرتبان میں ڈال دی اور علو کی کھوپڑی کو ایک خل میں ڈال کر پیسنے لگا ناغ اپنی کوٹسے میں خموش بیٹھا تھا کہ اسے سامنے سے ایک گلام حبشک کھانے کا کٹورا لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا ضرور یہ گلام ناغ کے لیے کھانا وغیرہ لے کر آ رہا تھا ناغ چپکے سے لیٹ گیا جیسے سو رہا ہو گلام نے باہر سے دروازے کو ذرا سا کھولا اور اندر آ کر پھر سے دروازہ بند کر دیا وہ ناغ کے پاس آ کر اسے جگانے لگا ناغ اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا اس نے زور سے پھنکار ماری اور سامن کی شکل اختیار کر لی سامن کی شکل میں آتے ہی اس نے حبشی گلام کے گلے میں اپنے کندل کا پھندہ ڈال کر کس دیا گلام ایک آواز بھی نہ نکال سکا اور اس کا سانس بند ہو گیا اس نے دونوں ہاتھوں سے سامن کو ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا سامن نے بل اور کس نے شروع کر دیئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلام بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا سامن نے اپنے کندل گلام کی گردن سے اتار لیے اور چپکے سے کھلے دروازے میں سے باہر نکال آیا اب اس نے رینگ رینگ کر گار میں چلنا شروع کر دیا وہ سیدھا امبر کی کونٹری میں جانا چاہتا تھا دو تین کونٹرییں چھوڑ کر اس نے ایک کونٹری دیکھی جس کی سلاکھیں بہت چھوٹی چھوٹی تھی ناگ نے سوچا کہ امبر ضرور اسی کونٹری کے اندر ہوگا وہ سلاکھوں میں سے نکل کر اندر چلا گیا ساچ مچ امبر اس کے سامنے ایک پتھر پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا امبر نے ناگ کو سامن کے روپ میں دیکھا تو بہت خوش ہوا سامن نے فوراں پھنکار مار کر دوبارہ انسان کی شکل اختیار کر لی دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے لگ گئے امبر نے کہا تمہیں سائے نے میرا پیغام دے دیا تھا ناگ بولا ہاں دے دیا تھا مگر یہ سائے کون تھا اصل میں میں نے سلامبو کی لاش کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا وہ تو نہ آئی اور سائے آ گیا وہ کیوں نہیں آئی سلامبو بیچاری خود پریشانی میں پھنسی ہوئی ہے وہ اس دنیا میں رہنے کے عذاب سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے یہاں سے کروڑوں سال کے فاصلے پر ایک ستارے پر خدا سے عبادت کر کے اپنے گناہ بکشوا رہی ہے پھر اب کیا ہوگا سائے نے ماریا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بھی جادوگر کے ساتھ ہی اسی گار کی طرف آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادوگر نے ماریا کو بھی قید کر لیا ہے میں ابھی جا کر پتا کرتا ہوں کہ ماریا کہاں ہیں وہ ضرور اس گار میں کسی جگہ قید ہے چلو خدا کا شکر ہے کہ ہم تینوں ایک جگہ اکھٹے تو ہیں اب خدا نے چاہا تو یہاں سے نکل بھی جائیں گے امبر نے کہا سائے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جادوگر کلار اسے بھی پہاڑ ہے یہ وہ ایک بدروح ہے وہ ایک عرق تیار کر رہا ہے جس کو پی کر وہ انسان کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائے گا اور اس کے لیے اسے تمہارے خون اور میرے دماغ کی ضرورت ہے ناکھنسا یہ ایک پاگل جادوگر ہے میں آزاد ہو گیا ہوں اب وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تم بھی خوش میں آ گئے ہو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم کسی صورت بھی بے خوش نہ ہونا کیونکہ وہ صرف تمہارے بے خوشی کی حالت میں ہی تمہاری خوپری کھول کر دماغ نکال سکتا ہے امبر بولا تم ٹھیک کہہ رہی ہو اگر میں بے خوش نہیں ہوں تو اس جادوگر کے باپ کی بھی اتنی حمد نہیں ہے کہ میرے سر کو زخم تک لگا سکے لیکن بے خوشی کی حالت میں مجھ میں اور ایک پتھر میں کوئی فرق نہیں تھا کہ جس کو توڑا جا سکے میں تو مر نہیں سکتا یہ جادوگر مجھے کیا مارے گا مگر بے خوشی کی حالت میں یہ میرے جسم کی ٹکرے ضرور کر سکتا ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ تم کبھی بھی بے خوش نہ ہونا خوام خواہ یہ جادوگر ایری چوٹی کا زور لگائے گا امبر نے کہا فکر نہ کرو میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں گا اگر کہیں اس وقت سلامبو آ جاتی تو ہم اس سارے گار کو تیس نیس کر کر نکل جاتے مگر خیر خدا مالک ہے ہم حق پر ہیں اس جادوگر کو ضرور ختم کر کر رہیں گے ناک نے کہا یہ ایک بدروح ہے یہ صرف جہنم کی آگ میں گرنے سے ہی جل سکتی ہے اس لئے اس بدروح کے لئے جہنم کی آگ کا جلانا بہت ضروری ہے امبر بولا اگر ہم اس سارے گار کو کسی طرح سے آگ میں ڈال دیں تو یقین کرو یہ جہنم کی آگ ہی ہوگی ناک نے کہا میں سامپ ہوں اور ہمیشہ سے زمین کے اندر رہنے والا کیرہ ہوں مجھے زمین کے اندر سے بڑی واقفیت ہے میں کئی روز سے اس گار میں ایک ایسی بو سونگ رہا ہوں جو ایک ایسے پہاڑ سے اٹھا کرتی ہے جس کے اندر لاوہ پھڑتا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پہاڑ ایک آتش فشاہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر کھولتا ہوا لاوہ کسی وقت بھی پھوٹ کر باہر آ سکتا ہے امبر نے کہا اگر تمہارا اندازہ درست ہے تو اس سے بار کر کوئی خوشی کی بات نہیں ہے دنیا میں صرف لاوے کی کھولتی اور پگلتی ہوئی آگ ہی ایک ایسی شئے ہے جس میں جل کر اس چادوگر کی بجروح بسم ہو سکتی ہے ناک نے کہا میرا خیال ہے مجھے ماریا سے جا کر ملنا چاہیے تاکہ ہم کوئی ترکیب سوچ کر جتنی جلدی ہو سکے اس آتش فشاہ پہاڑ کے جہنمی پیٹ سے باہر نکل سکے ہاں ہاں تم جاؤ میں اسی کوٹری میں تمہارا انتظار کروں گا لیکن اس حفشی گلام کا کیا ہوگا اسے تو ہوش آ جائے گا اور وہ شور مچائے گا ناک نے کہا بے شک چھوڑ مچائے گا اس کے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا اب میں آزاد ہو چکا ہوں اور یہ جادوگر مجھے دوبارہ قید نہیں کر سکتا امبر نے کہا بہت اچھا اب تم جاؤ اور ماریا کو جا کر اطلاع کرو کہ ہم یہاں سے نکل بھاگنے کی تیاریا کر رہے ہیں بہت بہتر یہ کہہ کر ناک دوبارہ صاحب کی شکل میں آ کر وہاں سے نکل گیا وہ گار کے اندر چکر لگانے لگا اسے کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا تھا جو اس کوٹری کی طرف جاتا ہو جہاں ماریا کہہ تھی وہ دیوار کے اوپر سے ہو کر رینگتا تو کبی چھت پر رینگنے لگتا دوسری طرف جادوگر کے دل میں خیال آیا کہ سب سے پہلے چل کر ناک کو دیکھنا چاہیے کہ خون اس کے اندر کتنا ہے کیونکہ جادوگر نے سب سے پہلے ناک ہی کا خون نکالنا تھا جادوگر کلار اپنے جادو کے گار سے نکل کر سیدھا ناک کی کوٹری میں آ گیا یہاں آ کر اس کی آنکھیں دہشہ سے کھلی رہ گئی اس نے دیکھا فرج پر حبشی گلا مردہ پڑا ہے اس کے گلے پر ایسا نشان ہے جیسے کسی نے اس کا گلہ دھبایا ہو جادوگر نے گلام کو زور سے ایک ٹھوکر ماری اور باہر نکل گیا اس نے سارے گار میں شور مچا دیا اس کے سارے کے سارے گلام اور کنیزیں اپنی اپنی کوٹریے سے باہر نکل آئیں انہوں نے مل کر ناک کو تلاش کرنا شروع کر دیا مگر ناک انسان کی شکل میں وہاں ہوتا تو انہیں ملتا وہ تو سامپ کی شکل میں گار کی چھت کے ساتھ ساتھ رنگ رہا تھا ناک کا گم ہو جانا جادوگر کے لئے بہت برا نقصان تھا کیونکہ اب اسے ایسا آدمی کہیں قسمت سے ہی مل سکتا تھا جو آدمی نہ ہو بلکہ ایک اسام ہو اور انسان کی شکل میں چل پھر رہا ہو لیکن جادوگر نے سوچا کہ آخر اس گار سے نکل کر ناک کہاں جائے گا اسے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ناک کرنا چاہے تو وہیں پلٹ کر انسان سے سامپ بھی بن سکتا ہے جادوگر نے ماریا رمبر کی کوٹریوں کے بارے میں سوچا اور وہاں پر پہلا سخت کر دیا سامپ پھر بھی کسی کو نہیں ملا تھا اب وہ ماریا اب وہ ماریا کی کوٹری کے قریب قریب آ گیا ماریا کو اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ ناک اگر ہے تو وہ ضرور اس کوٹری میں آئے گا ناک کا قید سے فرار ہو کر جانا ایک اچھا شبن تھا ماریا ناک کا انتظار کر رہی تھی مسئیبت یہ تھی کہ کوٹری کے باہر حبشی گلام پہرا دے رہے تھے یہ گلام بار بار کوٹری کو دیکھتے اور پھر جب اسے اندر کچھ بھی نظر نہ آتا تو بڑے حیران ہوتے ایک گلام نے دوسرے سے کہا کیوں یار ہم کس کے لئے پہرا دے رہے ہیں اندر تو کوئی بھی نہیں ہے کوٹری کھالی ہے دوسرے گلام نے کہا خموش رہو جادوگر آقا نے کہا ہے اندر ایک ایسی عورت قید ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی پہلے گلام نے سوچا یار اگر وہ باہر نکل گئی تو ہمیں کیسے دکھائی دے گی دوسرے نے کہا بند دروازے سے وہ نہیں نکل سکتی وہ گائب ہے تو کیا ہوا ہاں اگر ہم نے اس لاکھو والا دروازہ کھول دیا تو وہ ایک دام سے نکل جائے گا اور ہم اسے دیکھ نہیں سکیں گے یہ سن کر پہلا گلام اور زیادہ خوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا مگر صاف لگتا تھا کہ وہ اندر سے ڈر رہا ہے کہ نہ جانے کوٹری میں کون ہے اور ادھر سامپ اس کوٹری کے آس پاس آ گیا تھا وہ چھت پر خموشی سے رینطہ ہوا کوٹری کے سامنے آ گیا اس نے دیکھا کہ کوٹری کھالی ہے مگر باہر پہرا لگا ہے اور دو ہبشی گلام نیزے ہاتھوں میں لیے پہرا دے رہے ہیں سامپ سمجھ گیا کہ ماریا اسی کوٹری میں بند ہے وہ رینطہ رینطہ دونوں ہبشی گلاموں کے سروں کے اوپر آ گیا اب اس نے سوچا کہ ان ہبشی کو کس طرح سے حملہ کرے ایک دم سے دونوں کابو میں آ جائیں کیونکہ یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر سامپ ایک گلام پر حملہ کرے تو دوسرا نیزہ مار کر سامپ کو حلاق کر سکتا ہے سامپ چپکے سے چھت کے ساتھ کونے میں لگا رہا ایک دم سے سامپ کے دماغ میں ایک بات آئی وہ تو سامپ کے علاوہ شیر اور ہاتھی کے روپ میں بھی آ سکتا ہے تو پھر کیوں نہ وہ شیر بان کر ان دونوں کلاموں پر حملہ کرے اگر وہ شیر بان گیا تو اس میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ ایک وقت میں دونوں کلاموں کو مار سکے گا سامپ خموشی سے دیوار پر سے ہو کر نیچے اتر آیا وہاں ہلکہ ہلکہ ہندیرہ چھایا ہوا تھا فرش پر آتے ہی سامپ نے اپنا پھن اوپر اٹھایا اور زور سے فنکار ماری اور شیر کا خیال دل میں کیا فنکار کی آواز سنکر دونوں گلام چونکے شیر نے دھار ماری اور ایک گلام ایک گلام پر حملہ کار دیا وہ گر پڑا شیر دوسرے شیر دوسرے کی طرف آیا دونوں گلام چینکتے چلاتے سر پر پاؤں مراک کر باغ گئے اب میدان صاف تھا شیر نے زور سے پنجا مار کر کوٹری کا تالہ توڑ دیا شیر دروازہ کھوڑ کر اندر چلا گیا اور پھر سے انسان کے روپ میں آ کر ماریا سے بولا ماریا تم کہا ہو ماریا نے کہا ناغ بھائی میں تمہارے پاس کھڑی ہوں ناغ بولا جلدی سے یہاں سے بائے نکلو میں ایک بار پھر سام کی جون میں آ رہا ہوں تم میرے ساتھ رہنا اب تمہیں جادوگر تلاش نہیں کر سکے گا ماریا کو لے کر سام باہر آ گیا ناغ ایک بار پھر سام کی شکل میں آ گیا وہ ماریا کو لے کر وہاں سے واپس باکا اور امبر کی کوٹری کے باہر آ گیا یہاں بھی دو گلام پہرہ دے رہے تھے شیر کی دھار سن کر ان کے بھی ہوش اڑ گئے وہ ابھی سنبل ہی رہے تھے کہ سام نے ایک کو ڈس لیا وہ گیرا تو دوسرے گلام کا نیزہ چھانگ مک کر ماریا نے اس کے سینے میں گھونپ دیا وہ گر کر تڑپنے لگا ماریا نے وہی نیزہ تالے میں پھنسا کر زور لگایا تو تالہ ٹوٹ گیا سام اور ماریا امبر کی کوٹری میں آ گئے امبر بھائی جلدی سے باہر نکلو امبر نے کہا فکر نہ کرو ماریا بہن اب میں ازاد ہوں اب اس جادوگر کی بدرو کا باپ بھی آ کر ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا تینوں بہن بھائی وہاں سے نکل کر ایک طرف آ گئے شکل یہ تھی کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ باہر کون سا رستہ جاتا ہے وہ یوں ہی گار میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ سامنے سے جادوگر کلار اپنے بہت سے گلام کے ساتھ ان کے سامنے آ گیا خبردار اگر ایک قدم آگے برہانے کی کوشش کی تو تم دونوں کو اسی جگہ جلا کر بسم کر دوں گا جادوگر نے ماریا اور امبر کو تو دیکھ لیا تھا مگر سام کو نہیں رکھا تھا سام جلدی سے دیوار پر سے ہو کر اوپر چھت پر چار گیا کیونکہ وہ جادوگر کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے یہی بہتر سمجھا کہ چھپکے سے چھت کے ساتھ لاکھ جائے امبر نے ہنسکر جادوگر سے کہا اے بدبخت جادوگر میری بات کو گوڑ سے سن جب تک میں بے ہوش اور قید تھا تو تو مجھے بہت نقصان پہنچا سکتا تھا مگر اب نہ تو میں بے ہوش ہوں اور نہ میں قید میں ہوں اب تو میرا کچھ نہیں بگار سکتا اور تو ماریا کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا جادوگر نے زمین پر پاؤنگ مار کر کہا میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کارتوں گا جہاں تم نہ مروگے اور نہ باہر آ سکوگے یہ کہہ کر اس نے اپنا نیزہ اٹھا کر زور سے زمین پر مارا جس جگہ اس نے نیزہ مارا وہاں ایک گہرا کھڑر کھڑا بن گیا یہ کہہ کر اس نے اپنا نیزہ اٹھا کر زور سے زمین پر مارا جس جگہ اس نے نیزہ مارا وہاں ایک گہرا کھڑا بن گیا پھر جادوگر نے نیزے کا اشارہ امبر کی طرف کیا نیزے میں سے شوائی نکل نکل کر امبر پر پڑھنے لگی ان شوائوں میں یہ تاثیر تھی کہ انسان کو کھینچ کر گڑے میں گرا دے مگر امبر اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتا رہا ان شوائوں نے امبر پر کوئی اثر نہ کیا وہ اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتا رہا اب امبر نے کہا خوشیار ہو جا جادوگر کالار اب میں تم پر وار کرنے والا ہوں تم میں اگر طاقت ہے تو میرے وار کا مقابلہ کرنا یہ کہہ کر امبر نے اس زمین پر سے ایک پتر اٹھا کر جادوگر کی طرف پھینکا جادوگر جلدی سے نیچے ہو گیا پتھر دو گلاموں سے ٹکرایا ان سے ٹکراتے ہی پتھر میں آگ لگ گئی اور دیکھتے دیکھتے دونوں گلام شولوں کی لپیٹ میں آ کر بڑی طرح جلنے لگے انہوں نے چیک چیک کر اسمان سر پر اٹھا لیا باقی گلاموں نے ان پر پانی پھینکا پانی پھینکنے سے آگ اور برک اٹھے جادوگر نے گلاموں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اس نے جیپ میں سے ایک مٹھی بر ماش کی دال نکالی اور انبر پر پھینک دی ماش کی دال کے دھانے گولیوں کی طرح آئے اور انبر کی سینے سے پار ہو کر نکل گئے انبر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ سینے میں سراغ ہو جانے سے اسی وقت مٹ جاتا مگر انبر کو کچھ بھی نہ ہوا وہ اپنی جگہ کھڑا مسکراتا رہا اب انبر نے بھی تھیلے میں سے ایک سیب باہے نکالا اور اس پر کچھ پڑھ کر گلاموں پر پھینک دیا سیب ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور سب گلام جال گئے گار میں ایک کوہرام آچ گیا گلام چیکھے مار مار کر جلتے بچھتے ایک طرف کو بھاگ اٹھے اب گار میں آمنے سامنے صرف انبر اور جادوگر رہ گئے تھے انبر کی ایک طرف ماریا کھڑی تھی جادوگر نے جب اپنے لشکر کا یہ حشر دیکھا تو وہ گھبڑا گیا وہ چونکہ ایک بدروح تھا اس لیے اس نے تمام زمین پر مجودہ بدروحوں سے مدد چاہی اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بلند آواز میں کہا اے زمین کی بدروحوں میری مدد کو آؤ میں مسئبت میں پھنس گیا ہوں اس وقت گار میں اتنی زور سے چیخیں بلند ہوئیں کہ ماریا ڈر کر امبر کے ساتھ لاکھ گئی انہوں نے دیکھا کہ گار میں چاروں طرف سے بدروحوں نے حملہ کر دیا ہے ان میں ہر بدروح کے سر پر سینگ تھے اور مو سے آگ کے شولے نکل رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے یہ ساری کی ساری بدروحیں دوزک کے برکتے شولوں سے نکل کر آ رہی تھی ناک بھی چھت کے ساتھ لگا ایک بار تو گبڑایا مگر امبر بلکل نہیں گبڑایا وہ گار میں بدروحوں کے بیچ میں کھرا مسکرا رہا تھا جادوگر نے بدروحوں سے کہا یہ شخص جو گار میں کھڑا ہے ہمارا دشمن ہے یہ ہمیں زمین سے مٹانا چاہتا ہے اسے ختم کر تو بدروحوں نے چیخیں ماری اور امبر پر حملے شروع کر دیئے انہوں نے ہاتھوں کو اوپر کیا اور امبر پر تیر تلوار اور نیزے کل ہاریاں امبر کو آ کر لگتی رہیں اور اپنے آپ اس کے جسن سے ٹکرا کر نیچے گرتی رہیں امبر نے ماریہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو جائے کیونکہ اس کو تیر لگ سکتا تھا ماریہ بیچاری سچمچ گبرا گئی تھی وہ امبر کے پیچھے لگ کر کھڑی تھی اور خوف کے مارے کام پر رہی تھی اس لیے کہ اس نے ایسی خوفناک لڑائی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی امبر نے اب بد روحوں پر جوابی حملہ کیا اس نے زمین پر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اسے سر کے اوپر سے لا کر روحوں کے طرف اچھال دیا مٹی ایک بادل بن کر روحوں کے سروں پر چھا گئی پھر اس بادل میں سے سیاہ رنگ کا دعا نکلا جس نے روحوں کے اردگرد ایک دیوار کھڑی کار دی روحوں نے اس دیوار کے اندر باندھ ہونے پر چیخنا شروع کار دیا ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا دھم گھٹ رہا ہو وہ جادوگر کو بڑا بلا کہنے لگی کہ اس نے ان کو بلا کر مروا دیا ہے جادوگر نے اپنے گلے میں سے پٹکہ نکال کر امبر کے طرف پھینکا پٹکے نے دیوار کے ساتھ ٹکرا کر دیوار کو تھوڑ پھوڑ کار دیا پھر وہ پٹکہ ایک شیر بان کر گرچا لیکن امبر اپنے جگہ پر ڈٹا رہا شیر نے اسے آ کر ایک پنجہ مارا امبر نے شیر کو دونوں ہاتھوں سے پکر کر اوپر اچھالا شیر نیچے گیرا تو امبر نے اس کے سینے پر ایک ٹانگ راک کر دوسرے ہاتھ سے اسے چیر پھار کر رکھ دیا شیر کی گزب ناک دھار گنجی اور وہ تھنڈا ہو گیا امبر نے وہ شیر اٹھا کر جادو گر کے اوپر پھینکا شیر کی خال ہوا میں ہی الگ ہو گئی اور وہ پتھر کی چھٹان بان کر جادو گر سے ٹکرائی مگر جادو گر ہٹ کر پڑے ہو گیا ناک نے سام کی شکل میں چھت کے ساتھ لگے لگے ہی محسوس کیا کہ زمین کے اندر ہلکی ہلکی لرزش پیدا ہو رہی ہے اس نے وہی سے سیٹی بجا کر امبر کو اشارہ کیا کہ گار میں خطرہ بر گیا ہے امبر نے ماریہ سے کہا ماریہ میرے ساتھ ساتھ چلنا میں باہر نکل رہا ہوں ناک بھی باہر آ رہا ہے اب امبر نے جادو گر اور بدروحوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے گار کی ایک دیوار کی طرف کھسکنا شروع کر دیا یہ دیوار ایک طرف گھوم گئی تھی امبر جب موڑا تو بدروحوں اور جادو گر نے چیخ مار کر اس کا پیشہ کیا امبر نے ایک برہ سا پتھر اٹھا کر ان کی طرف پھینکا وہ پتھر راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا بدروحے اور جادو گر اس کے پتھر سے ٹکراتے رہے مگر وہ اس دیوار کو نہ گرا سکے امبر نے ماریا اور سام سے کہا یہاں سے باگ چلو ناک نے کہا اس گھار میں کوئی بہت برا زمدلہ آنے والا ہے یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے باہر نکلو ناک امبر اور ماریا گھار میں سے باہر کو باگے انہیں ایک جگہ ہلکی الکی روشنی نظر آئی وہ اس روشنے کی طرف لپکے یہ ایک سراغ تھا جو پہار کے دامن میں وادی کی جانب جا نکلتا تھا وادی میں آ کر انہوں نے نہر کے طرف باگنا شروع کر دیا نہر پر آ کر انہوں نے پانی میں چھلنگے لگائیں نہر کے پار جا کر وہ چھٹانوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور گار والے اسیبی پہار کو دیکھنے لگے پہار کے طرف سے گوگو کی آواز سنائی دی انہوں نے دیکھا تھا کہ پہار آہستہ آہستہ ہل رہا تھا پھر ایک ایسا خوفناک دماکہ ہوا کہ ان کے نیچے سے زمین ہل گئے بار گئی انہوں نے بدروحوں کی آخری چیخے سنی اس کے بعد وہاں گیری خموشی ہو گئی صرف کسی وقت کھولتے ہوئے لاوے کی بربر سنائی دی رہی تھی جادو سمیت تمام بدروحیں فنا ہو چکی تھی ساری تباہی ایک پل کے اندر اندر ہو رہی تھی نہر سے نکل کر امبر ماریا اور ناگ نے سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایک بہت بڑی مسئیبت سے نکال دیا ہے اب وہ وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے امبر نے ماریا سے کہا ماریا بہن ہم تو جہاز میں سوتے ہی گائب کر کے یہاں پہنچا دیے گئے تھے تم وہاں جہاز پر تھی تم بھی ہماری تلاش میں وہاں سے نکل آئی یہ بتاؤ کہ پیچھے جہاز والا خزانہ کہا ہیں ماریا نے کہا خزانے کو میں جہاز میں چھوڑ کر نہیں آسکتی تھی میں نے اس دریہ کے کنارے ایک بہت بڑے گنجان درخت کے نیچے دفن کار کے اوپر ایک خفیہ نشانی رکھ دی تھی نہ کہنے لگا تمہیں کسی نے وہاں خزانہ دباتے ہوئے دیکھا تو نہیں تھا ماریا بولی وہاں اس وقت نہ آدم تھا نہ آدم ذات چاروں طرف ویرانی ہی ویرانی تھی کوئی آدمی دو دو تک نظر نہیں آ رہا تھا پھر تو ٹھیک ہے ماریا بہن امبر نے کہا پھر بھی ہمیں جتنی جلدی ہو سکے واپس پہنچ کر اپنے خزانے اور جہاز پر قبضہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی خطرہ ہے کہ ڈاکٹر ہمارے جہاز ہی کو اڑا کر نہ لے جائے ناک نے کہا جہاز جہاں کھڑا ہے وہ دریہ یہاں سے تین دن اور تین راتوں کے سفر پڑ ہے ہم پیدل تو وہاں تک نہیں جا سکتے اس وقت ہمارے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں سب سے قریبی شہر اراغ گوز میں جا کر ہم گھوڑے حاصل کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے وہ امیر تاجر ہے امبر بولا لیکن سوال یہ ہے کہ سمارہ کے گھر تک کیسے پہنچیں گے میرا خیال ہے کہ وہ بھی یہاں سے اور کچھ نہیں تو ایک رات اور ایک دن کا سفر پر ہوگئے ماریا نے کہا چی ہاں میں ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد ہی وہاں پہنچے تھی امبر نے کہا پی رب ہم کس طرح سے سمارہ کے گھر تک پہنچیں گے ناک بولا میرا خیال ہے ہمیں یہاں کسی گاؤں میں چال کر گھڑوں کا بندو بس کرنا چاہیے کیوں امبر کیا خیال ہے امبر نے کہا یہ تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہاں کڑیب کوئی گاؤں ہو مجھے تو یہاں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آرہا ماریا بولی بھائیو کچھ بھی ہو ہمیں کم سے کم اس وقت تو یہاں سے نکل جانا چاہیے کوئی خبر نہیں کہ کوئی اور مسئیبت نہ ہمارے گلے آ پڑے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے تینوں بہن بھائی آسیبی پہار کو تباہی اور بربادی کی حالت میں چھوڑ کر ایک طرف روانہ ہو گئی اس وقت شام وادی میں چھانا شروع ہو گئی تھی سفر ایک رات اور ایک پوڑے دن کا تھا اور وہ پیدل تھے راستہ دشوار مدد سے اسے پیدل چلنے کی عادت نہیں تھی اس نے کہا بھائی امبر میں تو تھک گئی ہوں میرے تو پاؤں درد کرنے لگے ہیں امبر بولا ماریا بہن کسی طرح سے تکلیف کر کے تھوڑی دور تک اوڑ چلو ہو سکتا ہے اس پہاڑی کے دوسری طرف کوئی کر لیں گے ہمیں رات نہیں بسر کرنی بلکہ کہیں سے سواری کے لئے کوئی گوڑا حاصل کرنا ہے امبر بولا میاں جی یہاں جادو کے زور سے تو میں آپ لوگوں کے لئے گوڑے پیدا نہیں کر سکتا ہاں اگر آپ کچھ دور پیدل چلے تو ہو سکتا ہے کوئی گاؤں نہیں دیکھا امبر نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گا ہاں کوشی ضرور کرنی چاہیے اور وہ آگے چل پڑے شام ہو چکی تھی رات کا اندیرہ چاروں طرف وادی میں پھیل گیا تھا سیاہ پہال بوتوں کی طرح دکھائی دے رہی تھے انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا فارغ ہو کر وہ پھر کچھے راستے پر سفر کرنا شروع ہو گئے راستہ مشکل تھا وہاں درخت بہت کام تھے بڑے بڑے پتھر جگہ جگہ راستے میں پڑے ہوئے تھے اور اندیرے میں چلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی ماریا نے کہا میرا خیال ہے کہ اس جگہ آرام کر لیا چائے رات گزر جائے تو صبح تین کی روشنی میں یہاں سے چلیں گے اندیرے میں راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا امبر نے کہا جیسے تمہاری مرزی ویسے ہمارے پاس اگر گوڑے ہوتے تو ہمیں راستہ تلاش کرنے میں دشواری نہ ہوتی اس لئے میری رائے ہے کہ ہم چلتے چلتے ہی جائیں گے ناگ بولا اگر ماریا آگے نہیں چل سکتی تو ہمیں اس کے آرام کی خاطر اس جگہ کہیں رک جانا چاہیے انہیں قریب ہی سے کسی چشمے کے بہنے کی آواز سنائی دی امبر نے کہا ہاں آواز تو ساف سنائی دے رہی ہے میرا خیال ہے اگر چشمہ قریب ہی بہرہ ہے تو پھر یہاں کوئی نہ کوئی گاؤں ضرور ہوگا چل کر دیکھتے ہیں وہ تینوں جس طرف سے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی اس طرف چل پڑے یہ آواز پہاڑی کی پڑھلی جانب سے آ رہی تھی رات کے اندیرے میں وہ آگے بڑھتے پہاڑی کی دوسری جانب آ گئے یہاں انہوں نے ایک کچھا مکان دیکھا جس کی کھرکی میں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی اس مکان کے پاس ہی پتھروں میں چشمہ مکان کس کا ہو سکتا ہے میرا خیال ہے سوائے کسان کے اور کس کا ہو گا ماریا نے کہا اس کے اندر روشنی بھی ہو رہی ہے امبر نے کہا ہمیں اس مکان کے مالک سے اجازت لے کر رات یہ ہی گزار لینی چاہیے بڑھ اچھا خیال ہے وہ چشمے کے بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں رکھتے مکان کے باہر آگئے اس مکان کا دروازہ پتھروں کا تھا جس میں ایک لکڑی کا لگا ہوا دروازہ تھا جس میں ایک حصہ لکڑی کا لگا ہوا تھا خرکی اوپر کر کے بنی ہوئی تھی جس میں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی انہوں نے کھرکی میں سے اندر جانکنے کی کوشش کی مگر وہ زمین سے کافی انچی تھی وہ بالکل روشند دان ملوم ہو رہی تھی امبر نے کہا ناک میں چاہتا ہوں کہ دروازے پر دستک دینے سے پہلے تم اوپر جا کر کھرکی میں سے جانک اندر دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور یہاں کون کون رہتا ہے ٹھیک ہے امبر بھائی ابھی پتا چل جائے گا یہ کہہ کر ناک نے سام کی شکر اکتیار کی اور دیوار پر رینگتا ہوا اوپر کھرکی پر پہنچ گیا وہ کھرکی میں سے اندر کی جانب آ گیا اور اندر جانکر واپس زمین پر آیا اور دوبارہ انسانی شکر میں آ کر بولا امبر بھائی اندر زمین پر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہے جس کے سرحانے مومبتی جال رہی ہے لاش ہاں لاش لڑکی کی لاش ہے مارنو تاجب سے پوچھا ناگ نے کہا ہاں ماری بہن ایک لڑکی کی لاش ہے امبر نے پوچھا پھر تو بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ اندر چال کر معلوم کیا جائے کہ یہ کس کی لاش ہے امبر نے دروازے کو دھکا دیا دروازہ اندر سے بند تھا امبر نے کہا دروازہ اندر سے بند ہے اس کا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک سیاہ فارم ڈاکو حبشی نے دروازہ کھلا اور باہر جان کر بولا کون ہیں امبر ایک دم سامنے آ گیا اور کہنے لگا بھائی صاحب ہم دو بھائی ہیں جنگل میں سفر کرتے کرتے ہمیں رات ہو گئی ہیں ہم راستہ بھی ماریا اسے نظر نہیں آ رہی تھی اس نے بھائی آواز میں روب سے پوچھا تم لوگ کہاں سے آ رہے اور کہاں جاؤ کے امبر نے کہا ہم جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ماری مارے پھٹتے رہتے ہیں ہم ہم سمارہ سے آئے ہوئے ہیں اور اب شہر آڑا گوز کی طرف جا رہے ہیں ہبشی نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ امبر اور ناک بڑے حیران ہوئے کہ یہ شخص لاش کے ہوتے ہوئے بھی ان کو اندر بلا رہا ہے اسے اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم لاش کو دے کر کیا سوچیں گے بہرحال اب ان کے سامنے سوائے اندر جانے کی اور کوئی چارہ نہیں تھا ہبشی نے کہا بھائی تم لو ججہ کیوں رہے ہو اندر کیوں نہیں آتے کیا تمہیں رات بسر نہیں کرنی ہاں ہاں کرنی ہے کیوں نہیں کرنی آپ کا بہت بہت شکریہ اور امبر ناک اندر آگئے ماریا جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی لاش نہیں تھی زمین پر دڑی بچھی ہوئی تھی جس پر کھانے کی ایک تھالی رکھی ہوئی تھی تھالی میں بنے ہوئے ہرن کا گوشت پڑا تھا معلوم ہوتا تھا کہ ہبشی کھانا کھا رہا تھا امبر نے ناک کی طرف دیکھا جیسے اس سے پوچھ رہا ہو کہ لاش کہاں ہے جو تم نے کھرکی میں سے دیکھی تھی اور جس کے سرحانے معبتی جل رہی تھی ناک بھی حیران ہوا کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے کوٹری کے فرش پر ایک خوبصورت لڑکی کی لاش دیکھی تھی جس کے سرحانے موبتی جل رہی تھی اس وقت کوٹری بھی کھالی تھی اور حبشی کہی نہیں تھا وہ حیران تھا کہ لاش کہاں چلی گئی اور یہ حبشی آدمی کہاں سے آ گیا حبشی نے کہا تم لوگ میرے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو امبر بولا شکریہ ہمارے پاس تھوڑا بہت کھانا تھا جو ہم نے راستے میں کھا لیا ہاں اگر پانی مل جائے تو ہم شکر گزار ہوں کہ بڑی پیاس لگی ہے حبشی بولا تم لوگ یہاں بیٹھو میں بھائی چشمے سے ابھی پانی لے کر آتا ہوں حبشی مٹی کا کٹورہ پکر کر چشمے پر پانی لینے چلا گیا اس کے جانے پر امبر نے کہا ناغ تم تو کہتے تھے کہ اندر کسی لڑکی کی لاش ہے مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کہاں ہے وہ لاش ناغ نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لاش دیکھی ہے لاش ایک بڑی ہی نازک اور حسین لڑکی کی تھی جس کے سیاہ وال اس کے جسم پر پڑے تھے اور اس کے سرہانے پر مومبتی جل رہی تھی ماریا نے کہا مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے زمین پر صرف ایک دڑی بچھی ہے اور یہ درمیان میں گوشت کی تھالی پڑی ہوئی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے فرش پر لیٹی لڑکی کی لاش دیکھی ہے امبر بولا سوال یہ ہے کہ وہ کہاں چلی گئی یہ راز میں نہیں جانتا ضرور یہ شخص کوئی جادوگر ہے جس نے ہمارے آتے ہی لاش گائب کر دی کمال ہے بھائی اب ہم اب میں یہی کہوں گا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کبھی نہیں میں اسے ہرگز نہیں مانوں گا تم دیکھ لینا لاش ظاہر ہو کر رہے گی مگر بھائی کہاں سے ظاہر ہو کر رہے گی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہبشی پانی لینے باہر گیا ہے اور کوٹری بلکل خالی ہے یہاں سوائے ہمارے اور کوئی بھی نہیں ہے ناک حیرانی سے بولا زندگی میں پہلی بار میں حیران ہوا ہوں معلوم ہوتا ہے کسی نے ہمیں بے فکوف بنایا ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لاش ابھی ابھی فرش پر لیٹی ہو اس کے سرحانے موبتی جل رہی ہو ہمیں ساری کوٹری کی تلاشی لینی چاہیے مگر بھائی کوٹری کی تلاشی کیا لوگے یہاں تو سوائے یہ سامنے والے تخت کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تخت کے نیچے بھی فرش کھالی اور صاف نظر آ رہا ہے اتنے میں حبشی پانی لے کر اندر آ گیا یہ لو پانی پیلو اور تم دونوں بھائی اس کونے میں سو سکتے ہو تم میں سے اگر کوئی چاہے تو تخت پر بھی سو سکتا ہے امبر نے کہا نہیں نہیں جناب تخت پر آپ سو جائیں ہم زمین پر ہی سو جائیں گے حبشی بولا نہیں بھائی تم لوگ سو جاؤ میں نہیں سونگا میں رات کو جا کر دیکھ تاو کی عبادت کرتا ہوں امبر نے پوچھا کیا آپ کاہن ہے بھائی صاحب کاہن نہیں ہوں میں ایک معمولی کسان ہوں یہاں زمین پر کاشت کرتا ہوں اور اس کوٹری میں رہتا ہوں کبھی کبھی جنگل سے ہرن شکار کر کر لے آتا مگر تم لوگ اس قسم کے سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو تم رات بسر کرنے آئے ہو آرام سے رات بسر کر اور صبح چلے جاؤ اب سو جاؤ اور مجھ سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش نہ کرو معافی چاہتے ہیں کوئی بات نہیں تم لوگ یہاں سو میں باہی چٹان کے میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ لاش گئی کہاں اتنا انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ حبشی کوئی جادو گر ہے اور لاش کے سر پر بیٹھ کر کوئی چلہ کر رہا تھا مگر سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوٹری میں آنے کی جادت کیوں تھی شاید وہ ان کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا بہرحال وہ صورتحال سے پریشان تھے امبر نے ماریا سے کہا ماریا بہن تم تخت پر جا کر سوچ جاؤ ہم خود معلوم کال لیں گے کہ لاش کا راز کیا ہے اور یہ شخص کون ہے ماریا بولی مجھے نیند نہیں آ رہی میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گی امبر بولا نہیں ماریا تم تھکی ہوئی ہو جا کر آرام کرو ہم تمہارے پاس ہی ہیں اگر کوئی گربر ہوئی تو تمہیں جگہ دیں کے دل تو نہیں چاہتا لیکن تم کہتے ہو تو سو جاتی جا کر دیکھو کہ یہ حبشی بھائی چٹان کے پاس کیا کر رہا ہے بہت اچھا ابھی جا کر پتا کرتا ہوں ناغ نے اسی وقت سام کا روح بدرا اور کھرکی میں سرینگ کر باہر چلا گیا ادھر امبر نے کوٹری کا کونہ کونہ چھان مارا اسے لڑکی کی لاش نہ ملی کہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی ابھی تو وہ یہاں تھا ہو سکتا ہے وہ نیچے چشمے کے کنارے بیٹھا ہو جا کر وہاں دیکھو ناغ سام بان کر ایک بار پھر کوٹری سے باہر چلا گیا وہ چٹان کے کڑیب سے گاز پر رینکتا ہوا دوسری طرف چشمے کے کنارے آ گیا سفید پانی رات کی خموشی میں آواز پیدا کر کے اچھل اچھل کر بہہ رہا تھا سام نے ادھر ادھر یہاں وہاں چاروں طرف گھوم پھر کر حبشی کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا تھا اس کو تو جیسے زمین کھا گئی تھی ناغ واپس چلنے کے لئے مورا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک طرف پتھر کی دیوار ہے جس میں ایک سراغ ہے سام دیوار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھی ایک چھوٹی سی کوٹری ہے اس کوٹری کی دیوار میں ایک چھوٹا سراغ ہے جس میں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی آ دیا امبر نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں امبر کوٹری میں سے لپک باہر نکلا اور بھاگتا ہوا چشمے کی دوسری جانب چھوٹی کوٹری کے پاس آ کر رک گیا پھر اس نے پتھروں کو جوڑ کر اس پر پاؤں رکھے اور سراغ میں سے جان کر اندر دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تھا ہر طرف اندیرہ چھایا ہوا تھا امبر نے نیچے اتر کر کہا ناک اندر تو سوائے اندیرے کی اور کچھ بھی نہیں ہے ملو ہوتا ہے کہ تمہاری دماغ خراب ہو گیا ہے یا تمہاری عقل مر گئی ہے سام چکر کھا گیا کہنے لگا امبر بھائی مجھ سے میرے مہانے وہی مومبتی جال رہی تھی مگر اندر تو کچھ بھی نہیں ہے اندیرہ ہی اندیرہ ہے جا کر اپنی آنکھوں سے ایک بار پھر دیکھو سام جلدی سے دیوار پر چار کر سوراک میں سے جانکنے لگا اس وقت اندر واقع کچھ نہیں تھا کوٹری میں صرف اندیرہ تھا نہ لاشت نہ مومبتی تھی نہ حبشی تھا ناگ نیچے آ گیا امبر نے پوچھا اب بتاؤ تم نے کیا دیکھا اندر سام نے کہا سچ مجھ اب اندر کچھ بھی نہیں ہے امبر نے کہا اگر اندر کچھ نہیں ہے تو پھر یہ حبشی کہا چلا گیا واپس کوٹری میں چلو کہیں ماریہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یہ حبشی مجھے کوئی بہت بڑا خطرہ معلوم ہوتا ہے امبر اور ناگ باگ کر واپس اپنی کوٹری میں آئے امبر اور ناگ ماریہ کو تخت پر سوتے دیکھ نہیں سکتے تھے انہوں نے تخت پر جا کر سرہانے کی طرف سے ماریہ کی جسم کو چھونے کی کوشش کی امبر کا ہاتھ ماریہ کے سر پر اور ناگ کا ہاتھ ماریہ کی گردن سے ٹکرایا ماریہ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی کون بات تمیز ہے امبر نے کہا ہم ہیں ماریہ بہن کوئی بات نہیں سو جاؤ ماریہ اٹھ کر بیٹھ گئی نہیں اب میں نہیں سونگی مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے ہبشی کہا چلا گیا امبر اور ناگ نے ہبشی کے بارے میں لاش کی تازہ صورتحال اسے بتائی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی کیا تم سچ کہہ رہی ہو ناگ بھائی ہا بہن ماریہ مجھے سچ کہنا ہی پڑتا ہے کیونکہ ہمارے قبیلے میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو دیوتا اس سے بدلہ لیتا ہے اور اسے زندہ جد جلا دیتا ہے ناگ کے اتنا کہنے پر ماریہ اور زیادہ حیران ہوئی اس نے کہا میں بھی چال کر دیکھوں گی امبر نے فورا سے کہا نہیں ماریہ ہمیں اس قسم کی کوئی حرکت صبح اٹھ کر پتہ کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے ناگ اور ماریہ سو گئے امبر بھی دڑی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا اتنے میں اسے باہر کسی قدموں کی آواز سنائی تھی اس نے بھی جان پوچھ کر آنکھیں بند کار لیں اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ سو رہا ہو ناگ سچ مجھ سو گیا تھا ماریہ بھی سو گئی تھی ان دونوں کے خراتوں کی ہلکی ہلکی آواز کوٹری میں گونج رہی تھی امبر نے ایک کھول کر دیکھا ہبشی دبے باؤن چلتا کوٹری میں داخل ہوا اس کے دونوں ہاتھ پیٹ پر تھے امبر بڑا ہیران ہوا کہ یہ شخص چھپ چھپ کر اندر کیوں آ رہا ہے ہبشی ایک پل کیلی کوٹری کے دروازے پر کھڑا رہا اور سونے والوں کو دیکھتا رہا پھر وہ دبے دبے پاؤں امبر کی طرف بڑھا امبر نے آنکھیں بند کر لی پھر وہ دبے پاؤں امبر کی طرف نے جھک کر ناک کے سینے پر سر رکھا اور ایک دم پلٹ کر امبر کی طرف دیکھا امبر نے آنکھیں آدھی کھول رکھی تھی اور وہ بے سدھ ہو کر سونے کا بہانہ کر رہا تھا ہبشی قدم قدم چل کر امبر کے کڑیب آیا اس نے یہاں بھی سر جھکا کر امبر کے چاہتا ہے ہبشی اب دوبارہ امبر کے سر ہانے کی طرف آ گیا اس نے جھک کر اپنے کان ایک بار پھر امبر کے سینے سے لگایا جیسے اس کے دھل کی دھرکن سننے کی کوشش کر رہا ہو پھر اس نے اچانک پوری طاقت سے اپنے ہاتھ میں چھپا ہوا کھنجہ نکال کر امبر کے سینے میں گھوم دیا دوسرے ہاتھ سے اس نے امبر کا مو بند کر دیا اس خیار سے کہ چیخ کی آواز دوسرے آدمی کو سنائی دے گئی امبر تو حیران رہ گیا کہ یہ اس کم بخت نے کیا کیا امبر تو حیران رہ گیا کہ یہ اس کم بخت نے کیا کیا ادھر تو خون نکلا تھا اور نہ امبر ایک پال کے لئے ترپا اس کی آنکھ بھی نہیں کھولی تھی حبشی نے ایک بار پھر امبر کے سینے میں کھنجر مارا پھر بھی خون نہ نکلا اور امبر کی آنکھ کھولی اب حبشی نے بار بار چلانا شروع کر دیا امبر نے اٹھ کر حبشی کا ہاتھ پکڑ لیا حبشی نے ہاتھ چھروانے کی بہت کوشش کی مگر امبر کے ہاتھ نے حبشی کے ہاتھوں کو بہت زور سے پکر رکھا تھا جیسے وہ کسی شکنجے میں آ کر فس گیا ہو حبشی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ خبردار ہو جاؤ ناغ نے اٹھ کر دیکھا کہ حبشی اور امبر آپس میں لڑتے ہوئے گتھم گتھا ہو رہے ہیں اس نے پھنکار مار کر اسی وقت سامب کی جون بدلی اور حبشی کو دسنے کے لیے آگے بڑا امبر نے زور سے کہا ناغ یہ کام نہ کرنا دسنا نہیں اسے بہت تو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا بڑا ہٹا کٹا اور موٹا تازہ تھا امبر اور ناغ کی گریفت سے نکل کر با کھڑا ہوا اس افرہ تفری اور شور میں ماریا کی آنکھ کھل گئی وہ ساری صورتحال کو سمجھ گئی اس نے فرش پر پڑے ہوئے کھنجر کو اٹھایا اور چھپکے سے پیچھے سے آ کر ہفش کی گردن پر وار کرنے ہی والی تھی کہ امبر نے ماریا کا کندہ اپنے کندے سے لگتا ہوا محسوس کیا ماریا اسے مارنے کی کوشش نہ کرنا اس سے ابھی بہت سے راز پتا کرنے ہے مگر بھائی امبر کر حیران رہ گیا کیونکہ اسے کوٹری میں کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی اس نے گھبڑا کر ادھر ادھر دیکھا ماریا نے آگے بھر کر کھنجر ہفشی کی گردن پر رکھ کہا خبردار اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں اسی وقت تمہیں مار دوں گی میں اس چنگل میں بھوٹوں کی ماں ہوں ہفشی نے زور سے پھونک ماری اس کے موں سے ایک زبردست شولہ نکلا اور اگر ماریا جلدی سے نیچے نہ بیٹھ جاتی تو وہ ضرور آگ میں جل کر راک ہو جاتی امبر اور ناغ بھی پیچھے ہو گئے ہفشی نے یہ موقع گریمت سمجھا اور نہ جانے کہاں گائب ہو گیا تھا دونوں اسے تلاش کرتے کرتے تھاگ گئے ناغ نے کہا ہمیں تلاش ترک کر دینی چاہیے ماریا جھومپڑی میں اکیلی ہے کہیں وہ کسی مسئیبت میں نہ پھنس جائے وہ واپس کوٹری میں آگئے ماریا وہاں بیٹھی تھی رات اب ڈھلنا شروع ہو گئی ناغ نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں اب یہاں سے آگے چلنا چاہیے خوام خواہ کی مسئیبت میں پھنس نہیں چاہیے امبر نے کہا ٹھیک ہے ہم ابھی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں لیکن ہم ابھی تک گوڑے حاصل نہیں کر پائے کیوں ماریا تم پیدل چال لوں گی کوشری سے نکل کر انہوں نے جنگل میں سفر شروع کر دیا ابھی وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ انہوں نے کسی لڑکی کے کرہنے کی آواز سنی صبح کی ہلکی ہلکی روشنی اب نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی ناغ نے کہا یہ کون عورت کرا رہی ہے معلوم ہوتا ہے جیسے بڑی تکلیف میں ہے ماریا بولی چل کر دیکھنا چاہیے آواز ان درکتوں کے پیچھے سے آ رہی ہے ناغ بولا آہستہ بات کرو تم لوگ اس جگہ بیٹھ کر چھپ جاؤ میں پہلے جا کر معلوم کرتا ہوں کہ قصہ کیا ہے ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی خطرہ ہو ناغ نے سام کا روح بدلا اور گھاس میں سرنگتا ہوا ان درکتوں کی دوسری طرف آ گیا جہاں سے عورت کی آواز آ رہی تھی سام نے درکتوں کے پیچھے سے سرن نکالا سام نے وہی عورت کی لاش گھاس میں پڑی ہوئی تھی اس کے سرنہانے رکھی ہوئی مومبتی بجھ گئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ کرا رہی تھی سام بھاگ کر امبر کے پاس آیا اور انسان کی شکل میں آ کر بولا جلدی چلو امبر وہی لڑکی لیٹی ہے لڑکی یا اس کی لاش دونوں ہی ہیں جلدی چلو امبر ناک اور ماریا بھاگ تے ہوئے بجھ چکی تھی امبر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گوڑ سے دیکھا لڑکی کی آنکھیں بند تھی امبر نے انگلیوں سے اس کی آنکھیں کھولی وہ بلکل سفید ہو رہی تھی لڑکی کا جسم لاش کی طرح تھنڈا تھا مگر وہ زندہ تھی امبر نے اسے آواز دے کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں اسے کون لائیا ہے لڑکی نے اپنے جسم کی پوری طاقت لگا کر کہا وہ جادو جن پوت لڑکی بہوش ہو گئی پھر دوبارہ امبر نے کہا اس لڑکی پر اس مکار حبشی جادو گر نے جادو کر رکھا ہے اب وہ اس کے اثر سے میرا خیال ہے حبشی جادو گر کا جادو ٹوٹ گیا ہے ماریا نے کہا خدا کے امبر نے اس گاز کو پتھروں سے کچل کر بے ہوش لڑکی کے ماتھے پر رکھ دیا کچلی ہوئی گاز کے دو تین کترے پسل کر لڑکی کے ہونٹوں پر آگئے لڑکی نے آہیسہ سے آنکھیں کھولی میں کہا ہوں امبر نے کہا تم اپنے بھائیوں کے پاس ہو گبراؤں نہیں لڑکی نے پھر آنکھیں بند کر لی امبر اور ناغ نے لڑکی کے پاؤں پر مالش کرنا شروع کر دی دو پہر کے گرم دوب میں لڑکی کی طبیعت بحال ہو گئی امبر نے اسے جنگلی پھولو کا رست پہ لیا لڑکی تندرست ہو کر بیٹھ گئی امبر نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اور تم اس جادو گر کبزے میں کیسے آئی لڑکی نے کہا میرا نام ہیلنا ہے میں ایک رومن تاجر کی بیٹی ہوں جو اراغ گوس میں رہتا ہے یہ جادو گر ایک عورت کا بیس بدر کر مجھے میرے گھر سے ورگلا کر لے آیا ہے اس نے مجھے دس روز بے ہوش رکھا وہ ساری ساری رات میرے سرحانے منتر پڑتا رہتا وہ مجھ پر کوئی خاص چلہ کار رہا تھا چلے کے آخری روز اسے میری گردن کار کر میرا سارا خون پی جانا تھا یہ ایک روز اس نے میرے سرحانے کھرے ہو کر کہا تھا جسے میں نے آپ پر اثر نہ کر سکا اسی وقت وہ آگ میں جلتا ہوا جنگل میں باقا اس نے جادو کے زور سے مجھے بھی یہاں بلا لیا مگر وہ میری آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا اور اس کے جسم کی راکھ ہوا میں اڑ گئی ناک نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا ہے لنا اگر تم اپنے ماں باپ کے ہاں جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دے گئے امبر نے کہا ہاں بہن اتفاق سے ہم بھی اور شہر کی طرف جا رہے ہیں وہ دن اور شام انہوں نے جنگل میں آرام کیا امبر نے کہا اب ہمارے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ کہیں سے کسی بیار گھاری یا گھروں کا انتظام کیا جائے کیونکہ یہ بیمار لڑکی ابھی پیجر سفر نہیں کر سکتی ناک بولا مگر یہاں سواری کہاں سے آئی گی ہیلنہ نے کہا بھائی آپ پڑے شان نہ ہو یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک گار میں جادو گر نے اپنی ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے جسے چار گوڑے چلاتے ہیں ہم وہ گاڑی لے کر جا سکتے ہیں امبر نے کہا کیا وہ گاڑی ابھی تک یہاں موجود ہے ہاں کیا جادو گر کے مر جانے سے وہ جادو کی گاری گائب نہیں ہو گئی ہوگی میرا خیال ہے کہ وہ جادو کی گاری نہیں تھی وہ ضرور اس نے کسی سے چرائی ہوگی ابھی چل کر دیکھ لیتے ہیں ناک نے کہا وہ لوگ اس پہار کی طرف چلے جہاں پر گوڑا گاڑی تھے تھوڑے فاصلے پر یہ گار سامنے آ گیا دروازے پر گاز کٹ کر ڈال دی گئی تھی ہیلنہ ناک اور امبر گار کی تہہ میں لے گئی ماریا سے اس کا تعرف نہیں کرایا گیا تھا امبر نے ماریا سے کہہ دیا تھا کہ جتنی دیر ہیلنہ ساتھ رہے وہ نہ بولے انہیں در تھا کہ ہیلنہ در جائے گی گار میں داخل ہو کر وہ بائی طرف کو گھومے گاڑی گار میں ضرور مجود ہوں گی انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف چار گوڑے بڑے مزے سے گاس کھا رہے تھے پاس ہی گاڑی کھڑی تھی امبر اور ناک مل کر گوڑے اور گاڑی کو باہر لے آئے جنگل میں آ کر انہوں نے گوروں کو گاڑی آگے بان دیا گاڑی پر سب کو سوار کرایا اور بڑی تیزی سے گاڑی کو لیے آرہ گوز شہر کی طرف روانہ ہو گئے دن بر وہ میدانوں جنگلوں میں سفر کرتے رہے ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ وہ آرہ گوز شہر میں داخل ہو گئے حیلنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے مابا کے گھر آ گئی یہ مکان ایک بڑی سی حویلی میں تھا حیلنہ کی ماں اور باپ نے اپنے بچھری ہوئی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حیلنہ نے کہا کہ اگر امبر اور ناغ نہ ہوتے تو وہ جادو گھر کے پنجے سے کبھی نہیں نکر سکتی تھی حیلنہ کی باپ اور ماں نے امبر اور ناغ کا ماتھا چوم کر اس کا شکریہ دا کیا وہ رات انہوں نے حیلنہ کے مکان کے چھت کے نیچے ہی گزاری صبح کے انہیں پھر سفر پر چروانہ ہونا تھا انہیں بات بانی جہاز بہت کا خزانہ اور بات بانی جہاز ڈاکو نہ لوٹ کر لے جائیں کیونکہ اس سے پہلے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا آرہ گوز شہر سے نکل کر امبر ناغ اور ماریا نے بات بانی جہاز والے ریا کی طرف سفر شروع کر دیا